بسم اللہ الرحمن الرحیم ملاد النبی کی نماز یعنی بارہ ربی الاول جسے عید ملاد النبی کہا جاتا ہے اس دن کی نماز کیا ہے کتنی نمازیں ہیں نماز کی رکاتیں کتنی ہیں طریقہ کیا ہے اس کی فضیلت اس کا ثواب اس کا ثبوت اس کی حقیقت بہت سی باتیں اور اہم باتیں نکتے کی باتیں دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے بڑے عدب سے درخواست کروں گا اگر میری باتیں آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو مکمل ویڈیو دیکھئے گا اگر سمجھنا نہیں ہے برائے کرم اسی وقت ویڈیو چھوڑ دیجئے مت دیکھئے کیونکہ میں انشاءاللہ اچھے طریقے سے ایک عوامی اعتبار سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا دیکھئے بارہ ربی الاول کی جہاں تک نماز کی بات ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہلے سنا دیتا ہوں کیونکہ جب تک کچھ تمہیدی باتیں حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے نہیں آئیں گی تب تک آپ اصل مسئلے تک نہیں پہنچ پائیں گے آپ کو بہت سی ویڈیو ایسی مل جائیں گی جس میں فلا فلا نماز ہے بارہ ربی الاول کی مل جائیں گی یا ایسی وی ویڈیو مل جائیں گی جس میں یہ بتایا گیا ہے کوئی نماز نہیں ہے اس طرح کی ویڈیو ملتی ہیں لیکن اصل حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے اس ویڈیو میں مل جائے گی ذرا سمجھ جائیے گا سب سے پہلی حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت سے پہلے بہت سی گروہوں کی بہت سی گروہ وہ کہے گی کہ میں جنتی ہوں وہ گروہ والی کہیں گی ایک فرقہ ایسا ہوگا وہ کہے گا میں جنتی ہوں ایک گروہ ایسا ہے وہ کہے گی وہ گروہ جو ہے کہنے والے اس کے جاننے والے کہیں گے کہ ہم حق پہ ہیں ہم جنتی ہیں سب اپنے آپ کو دعوے دار ٹھہرائیں گے جنتی ہونے کا حق پہ ہونے کا لیکن اللہ کی رسول نے فرمایا کہ سب کے سب جہنمی ہیں سب کے سب گمراہ ہیں ہاں ایک گروہ وہ ہے جو جنتی ہے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ گروہ کونسی ہے وہ جماعت کونسی ہے یا رسول اللہ فرما دیجئے بتا دیجئے اللہ کی رسول نے فرمایا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي جو میرے طریقے پہ ہوگا میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا وہی جنتی ہے وہی حق پہ ہے اب ذرا سمجھئے بہت سی ویڈیو ایسی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ مِلَادُ النَّبِي بَارَا رَبِعُ الْاوَلْ کی فَلَا نَمَاز اتنی رکعت نماز اس کا طریقہ یہ اس وقت پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ ایک گروہ وہ ہے دوسری گروہ وہ ہے جو کہتی ہے کہ بارہ ربی الْاوَلْ کی کوئی نماز ہے ہی نہیں ایک دوسری گروہ تھی تو دیکھئے کتنی ساری گروہ بن گئی کتنی جماعتیں بن گئیں اب ہم کو حدیث پہ ٹٹولنا ہے حدیث کے اعتبار سے ہم کو دیکھنا ہے کہ کون سی جماعت حق پہ ہے ہم جائیں گے پوچھنے کے لئے سوال کریں گے جو بارہ ربی الْاوَلْ کی نماز ایک تو نفل نماز ہے وہ تو جب بھی پڑھ لیجئے اس پہ کوئی کلام نہیں ہے بارہ ربی الْاوَلْ جس نماز کو ہم مِلَادُ النَّبِي کی نماز کی نیت سے پڑھتے ہیں اس نماز کی بات ہے جائیں گے سوال کرنے پوچھیں گے کیا اللہ کے رسول کیونکہ جنتی ہونے کے لئے حق پہ ہونے کے لئے یہ اللہ کے رسول کا پیمانہ تھا مناپنے کا یہ جاننے کا طریقہ تھا اللہ کے رسول نے بتا کے دیا ہمیں کہ دیکھئے دیکھ لیجئے وہ میرے طریقے پہ ہے یا نہیں وہ صحابہ کے طریقے پہ ہے یا نہیں نہیں ہے تو چلو گروہ گمراہ ہے اب سمجھ جائیے ہم کو دیکھنا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ ربیو الاول میں پھر سمجھ جائیے بارہ ربیو الاول میں پھر اس کے ساتھ عید میلاد النبی کی کوئی نماز پڑھی ہے پوچھئے اس گروہ سے پوچھئے جو یہ کہتی ہے کہ بارہ ربیو الاول کی اتنی رکعت نماز ہے پہلے ان سے رکعت تو بعد کی بات ہے کس ٹائم پڑھیں گے وہ تو بات کی بات ہے پہلے پوچھئے کیا اللہ کے رسول نے پڑھی ہے نماز گول مول ہو سکتا ہے جھول ہو سکتا ہے آپ کو الٹا سیدھا جواب دیا جا سکتا ہے یا آپ سے کہا جا سکتے ہیں گمراہ ہو گیا چلو یہ کافی ہو گیا اس طرح ہو سکتا ہے صحیح جواب نہیں ملے گا لگتا ہے آپ کو پوچھ کر دیکھ لیجئے سوال کر کے دیکھ لیجئے ان سے کہیے کہ آپ ہاں یا نا میں جواب دیجئے ہمیں کیونکہ ہم کو خود کو ہم کو خود کو دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے مطابق جہنمی ہیں یا جنتی ہیں حق پہ ہیں یا ناحق ہیں ہم کو خود کو ٹٹولنا ہے حدیث کے مطابق ہم خود اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم کس طریقے پہ ہیں اسی لئے ہم کو جواب دیجئے کہ کیا ملاد النبی کی نماز اللہ کے رسول نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے اگر صحیح معنی میں جواب آئے گا نہیں پڑھی ہے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے کیا بارہ ربیو الاول میں اللہ کے رسول نے پڑھی ہے نہیں بارہ ربیو الاول میں نہیں پڑھی ہے بھائی صحیح جواب ہی آئے گا چلو بارہ ربیو الاول کو چھوڑ دو کسی اور تاریخ میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاد النبی کی نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے صحیح جواب یہی ہے نہیں پڑھی ہے چلو اللہ کے رسول سے تو ہم اب نیچے آئیں گے صحابہ پہ کیا صحابہ نے پڑھی ہے جواب آئے گا نہیں پڑھی ہے اب خود دیکھ لیجی آپ کو آپ کا عمل کیا ہے آپ کس طریقے پہ ہیں دیکھ لیجیے خود کو انجام آپ کا انجام کیا ہے آپ کس راستے پہ جا رہے ہیں خود سمجھ جائیے آپ کا طریقہ کیا ہے اگر پڑھی ہے اللہ کے رسول نے صحابہ نے صحابہ نے اس کا اعتبار کیا جائے گا ہم مانیں گے ہم اس پہ عمل کریں گے ثبوت دے دیجئے پتا چلا بارہ ربی الاول کی کوئی نماز نہیں ہے بارہ ربی الاول میں میلاد النبی کے نام سے کوئی نماز نہیں ایک آسان سی بات آپ کو سمجھاؤں ذرا غور کریے اگر سمجھنا ہے تو سمجھئے نہیں سمجھنا ہے تو برائے کرم اپنا وقت برباد مت کریے ویڈیو مت دیکھئے اگر سمجھنے کا ارادہ ہے تو ضرور سمجھئے ذرا سوچئے اپنے عقل پہ ذرا زور ڈالیے اللہ کے رسول نے نمازوں کا تو تذکرہ آیا ہے فرض نمازوں کے بارے میں بتایا ہے زہرہ سر مغرب اسلام فجر ضرور بتایا اللہ کے رسول نے جب نماز کی بات آئی عید کی نماز عید الازہا عید الفطر بتائیا ہے آپ کو ضرور بتائی اللہ کے رسول نے جو ہفتے کی عید ہے جمعہ کی نماز بتائی ہے آپ کو جی ہاں بتائی ہے جمعہ کی نماز کے بارے میں نفل نمازوں کے بارے میں جیسے فلا وقت میں ظہر کے بعد اتنی رکعت نفل نماز ہے یا دن بھر میں اتنی رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہیں یا جیسے مثال کے طور پر تہیت المسجد ہے تہیت الوضو ہے نماز استسقا بارش کی جو نماز ہے بارش جب اللہ سے طلب کی جاتی ہے اس کی نماز ہے چاند گرہن کی نماز سورج گرہن کی نماز ہے اس کے علاوہ بہت سی نماز ہیں نماز توبہ نماز قتل وغیرہ وغیرہ بہت سی نمازوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا کیوں بتایا کس لیے بتایا اس لیے بتایا کیونکہ وہ دین کا حصہ ہے وہ شریعت ہے لیکن بارہ ربی الاول کی نماز کے بارے میں نہیں بتایا بھائی کیوں نہیں بتایا بتانا چاہیے تھا لیکن نہیں بتایا کیوں نہیں بتایا پتا چلا کہ بارہ ربی الاول کی کوئی نماز ہی نہیں ہے ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے یقینا بتاتے نہیں بتائے لیکن ہاں آج کچھ چینل والے آج کچھ مولانا مفتی آج کچھ آج کے کچھ ایسے علماء ہیں جو اس نماز کو بتاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اللہ کے رسول نے نہیں بتایا یہ بتاتے ہیں کیا مطلب ہے سوچئے اللہ کے رسول نے نہیں بتایا چلو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا صحابہ کو کسی طرح پتا چلا ہوگا یا کچھ اور بات ہوگی صحابہ ضرور بتاتے یا صحابہ ضرور اس طرح عمل کرتے یہ نماز ضرور پڑتے لیکن صحابہ بھی نہیں پڑے کیا مطلب ہے اس کا اس سے کیا پتا چلتا ہے ذرا غور کر یہ سوچئے اس سے پتا چلتا ہے کہ جو آج کل بتا رہے ہیں یہ اپنے سے بتا رہے ہیں یہ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں بھائی اگر دین میں ہوتی بات تو ثبوت ملتا یہ اپنی بات اپنا طریقہ دل میں جو آئے وہ ایک طریقہ بیان کر دو دل میں جتنی رکعت آ جائے چھ رکعت پڑھ لو چھ رکعت پڑھ لو جو بھی جس کے دل میں آیا وہ بول کے چلا گیا اب آپ سے سوال ہے کیا شریعت اس آدمی کی ہے کیا آپ اسلام کو اس وجہ سے مانتے ہیں کہ اس کی بات مانیں گے آپ اسلام کو مانتے ہیں کیونکہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں صحابہ کو مانتے ہیں اکابر کو مانتے ہیں ایمہ اربا کو مانتے ہیں اسی لئے آج اسلام انہی سے ہے آج اسلام انہی انہی کے نام سے سمجھا جاتا ہے اللہ کی رسول آخری نبی ہے آپ سب کے سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنیاد ہیں سب جا کے وہی جڑ جائیں گے تو جب وہاں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے تو پھر یہ آج کل اپنی طرف سے کیوں بتا رہے ہیں آپ کے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے مفتی صاحب نماز تو اچھا کام ہے نماز تو اچھی عبادت ہے ثواب کا کام ہے اب نماز سے کیوں منع کرتے ہیں اس سے پہلے میں جواب دے چکا ہوں پھر سے جواب دورانا چاہوں گا کہ نماز سے ہرگز منع نہیں کرتا نماز سے منع کرنے والا شیطان ہے نماز سے منع کرنے والا نماز سے روکنے والا کافر ہے سمجھ جائیے پھر کہیں گے ابھی تو آپ منع کر رہے تھے بارہ ریبی لوول کی نماز سے ہاں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں نماز سے منع نہیں کرتا میلاد النبی کی نماز اس سے منع کرتا ہوں کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں سوچئے اس کی کوئی حقیقت نہیں اللہ کے رسول سے اس کا کوئی ربط ضبط نہیں اسی لئے منع کرتا ہوں بھائی نماز سے نہیں منع کرتا ابھی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو جیسے نماز میں ایک رکعت میں دو سجدہ ہے آپ تین سجدہ کرنے لگیں گے کوئی آپ سے کہے گا کہ بھائی تین سجدہ کیوں کرتے ہو آپ کہیں گے اللہ کو نماز میں سب سے زیادہ پسند ہے سجدہ کرنا اسی لئے میں تین سجدہ کر دوں گا اس سے ایک رکعت میں جب نماز پڑھوں گا ایک رکعت میں میں تین سجدہ کروں گا کیوں کیونکہ سجدہ اچھا کام ہے سواب کا کام ہے آپ کہیں گے کہ نہیں تین سجدہ کروں گا نماز نہیں ہوگی بھائی دو ہی سجدہ کرنا پڑھے گا تین سجدہ تم نہیں کر سکتے کیوں بھائی تین سجدہ کیوں نہیں کر سکتا میں آپ سے پوچھے گا وہ تین سجدہ کیوں نہیں کر سکتا سجدہ برا کام ہے کیا آپ سجدہ کرنے سے منہ نہیں کرتا ایک رکعت میں تین سجدہ کرنے سے منہ کرتا ہوں فرق سمجھ رہے ہیں کیا فرق میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں آپ یہ کہیں گے کہ میں سجدہ کرنے سے منہ نہیں کرتا ایک رکعت میں تین سجدہ کرنے سے منہ کرتا ہوں بس میں ابھی آپ کو یہی جواب دینا چاہتا ہوں میں بھی روزہ یا نماز پڑھنے سے جو ہے نماز 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 پڑھنے سے منہ نہیں کرتا میلاد النبی کی نماز سے منع کرتا ہوں کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں جیسے تین سجدہ کرنا کوئی حقیقت نہیں کوئی ثبوت نہیں مثال کتنا آسان ہے اگر آپ ذہن کو کھول کر سمجھنے کی کوشش کریں گے اگر آپ اپنے دماغ سے بغض، عداوت، دشمنی یا کوئی اور ذہن میں دباؤ چھوڑ کر سمجھنا چاہیں گے میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ آپ سمجھ چاہیں گے اتنا صاف اتنی صاف مثالیں اور اتنا صاف طورت طریقے سے آپ کو سمجھایا جاتا ہے میرا کام تھا اللہ کے لئے یاد رکھیں اخلاص کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو میں سمجھا رہا ہوں میرا کام تھا بتانا آپ کو ماننا نہیں ماننا یہ آپ کے اوپر ہے میں آپ کو مجبور نہیں کرتا میری باتیں نہیں سمجھ با رہے ہیں دو چار مرتبہ اور سنیے ذہن کو خالی کریے غور کریے میری باتوں پر دھیان دیجئے پھر بتائیے آپ کہ میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں سوچئے صرف میری باتیں نہیں دیگر علماء کی بھی باتیں سن لیجئے پھر میری باتیں سنیے کہ کیا کون صحیح بول رہا ہے کون غلط ہے کون حق پہ ہے کون ناحق ہے درہ سمجھ کے دیکھئے غور کر کے دیکھئے اسی لئے آپ کی ذمہ داری ہے آپ سمجھیں نہیں سمجھیں لیکن برائے کرم گمراہی پہ مت جائیے بڑا سخت عذاب ہے قیامت میں اس کے لئے دردناک عذاب ہے گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ کے لئے گمراہی سے بچ جائیے جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گا اسی لئے اپنے آپ کو بچا لیجئے یاد رکھے گا میرا کام تبتانا میرا کام تبتانا آپ نہیں مانیں گے تو آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے میرا عمل میرے ساتھ ہے قیامت میں فیصلہ ہو جائے گا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں